اور پھر غزوہ بنو مستلق دیکھ لیے یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا کائنات کے پیغمبر جہاں صرف ایمان نہیں تھے کائنات کے پیغمبر جو مسلحے کے ایمان بھی تھے عدالت کے قاضی اور قصاد بھی تھے کائنات کے پیغمبر جو ہے سفاہیوں کے جو ہے سپاہ سلار بھی تھے میدانے چند کے شخص سوار بھی تھے سیاستہ اور پیج بھی جانتے تھے اور کائنات کے پیغمبر جیسا نہ کوئی جو ہے سیاستی مدنبر دنیا میں پیدا ہوا نہ کوئی سیاستان پیدا ہوا سیاست کے میدان میں نہ جو ہے مہائشت کے میران میں مہینے مہائش شاہ پیدا ہوا اور کائنات کے پیغمبر کے شخص میں نہ کوئی جو ہے میدانے چند کا شخص سوار اتنا بہادر پیدا ہوا جتنے کائنات کے پیغمبر کہ کائنات کے پیغمبر جیسا بہادر نہ کوئی انسان کائنات کے پیغمبر سے پہلے دنیا میں آیا اب میں قیامت کا قاسم تھا ہی اللہ حضرت کائنات کے پیغمبر کو بروئی آتی گئی اور کائنات کے پیغمبر نے صحابہ کو ساتھ لے کر ان یہودیوں کا حارس بن عبی زرار کے قبیلے کا جنہوں نے پلان بڑایا تھا کہ مسلمانوں پر رات و رات حملہ جانا ہے کائنات کے پیغمبر نے رات ہونے سے پہلے صبح صبح جب یہ سوئے ہوئے تھے کائنات کے پیغمبر نے بروئیس کی مقام پر جدائی کر دی اور پھر جو ہے ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگ میں جو ہے جو قرآن نے مشین کو ہی کی جن کا سپاہ سلار تھا مارا گیا جو ایک کا حارس بنو مستلک کا جو سردار تھا حارس بن عبی زرار وہ فرار ہو گیا بڑے لوگ فرار ہوئے چھ ہزار سے زیابت ہوئے ان کے لوگ قیدی بنا لیے گے اللہ اکبر یہ مسلمانوں کا کجومت نکالنا چاہے کیسے کیسے پلان مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں لیکن دیکھئے کائنات کے پیغمبر کے حکمت حملی اللہ اکبر یہی وہ جنگ دینا جس میں حارس بن عبی زرار تھی بیٹی اور ان کی فوج کے سپاہ سلار کے بیوی بروا نامی لگی رسول اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں حملی دیکھئے جیل نہیں بنائی تھی ایک ایک قیدی کو ایک ایک مسلمان کے سپاہت کر دی یہ حارس بن عبی زرار کی بیٹی ہے یہ حضرت اکیس بن سادت انساری صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ظاہر ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے سپاہ سلار کی بیوی ہے بڑے ناس و نام میں پلی ہے حضرت اکیس جب اپنے گرم حضرت اکیس کے بعد جب آئی تو آتی ہی کہنے لگی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہا یہ مسلمانوں کا حوصلہ ہے کہ اپنے قیدیوں کو بولنے دیتے ہیں غنہ ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا گورتو کیجئے دنیا والے جو کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ قیدیوں کے ساتھ کیا صرور کرتے ہیں حضرت اکیس نے فرمایا پھر کیا کروگی کہنے لگی میرے ساتھ مقاتبت کر لیں ایگریمنٹ کر لیں معاہدہ کر لیں آپ جو کچھ مجھ سے لینا چاہتے ہیں لیلیں لیکن مجھے رہائی عطا کر دیں حضرت اکیس میں ثابت انساری رضی اللہ عنہ مان گیا معاہدہ تیپ آ گیا معاہدہ کے بعد یہ سوچ رہی ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں میرا خامد قتل ہو چکا میرا قبیلہ تباہوں پر باد ہو چکا میرا باپ بھاگ چکا اب میں اکیلی اٹھارہ بیس سال کی لڑکی کہاں جاؤں سوچ سوچ کر کہتی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے میں اسی کے پاس چاہتی ہوں یہ محمد رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے حقیقی بیٹوں میں پہچانتے ہیں اور عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے اللہ کی قصد ہمیں اپنے بیٹوں کی جو ہے حلال ہوڑے پر شک ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت پر ایک سمنا پہتی نہیں آئی کائنات کے پیغمبر کے پاس اگر کہنے لگی کائنات کے پیغمبر میں جو ہارس بن نبی زراج کی بیٹی ہو میرا خامت سے بس لار تھا ہماری فوج کا وہ قتل ہو چکا کائنات کے پیغمبر میں قہدی بنا گلائی گئی برہ میرا نام ہے کائنات کے پیغمبر میں کیس میں صحابت انساری کے پاس کے حصے میں آئی ہے کائنات کے پیغمبر میں نے ان سے مقاطبت کر لی ہے انگریمنٹ کر لی ہے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ میری مدد فرمائیے میری انگریمنٹ کی ساری کی ساری رقم جو ہے کائنات کے پیغمبر میری طرف سے آب ادافج کی بتائیے اللہ رحمت اللہ علیہؑ کافرہ ہے یہودی ہے یہودی کی بیٹی ہے یہودی کی بیوی ہے کہتی ہوں کر آئیے لیکن کہتیا رہی ہے کائنات کے پیغمبر میری انگریمنٹ کی ساری کی ساری رقم آب ادافج کی لائے دنیا میں ایسا یہ ایک لیڈر لائے کہ دشمن کو بھی جس پر جو ہے دنیا میں ایک ایسا لیڈر لائے دکھا دے اور انسانی حقوق کے دارے لکھانے والوں اے آج تمہیں خصہ میں شہید ہانے والے بچے نظر نہیں آ رہی اور تمہیں آج آج مسلمانہ بہت سلم ہوتا نظر نہیں آتا تمہیں پاکستان میں ایک جالی گولی سے زخمی ہونے والی ملالہ کے حقوق تو نظر آتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمح سوچے بغیر کیا کہا فرمایا بے گی تو یہودی کی بہتی ضرور ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے راحت بن کے آیا ہے میں تمہارے ایگریمیٹ کی ساری رفع محمد ادا کرے گا تمہیں آساتی کہنے لگی آپ کا لیکن تو آپ ادا کر دے گی لیکن میں جاؤں گی تو کہا جاؤں گی ہمارا سارا ہماری ساری ریاست تتر بتر ہو گئی بگڑ گئی تباہ و برباد ہو گئی نہ میرا دنیا میں باپ رہا وہ پتہ نہیں کہاں باپ گیا میرا خامد تو قتل ہو گیا اللہ کے نبی میں اکیلی لڑکی جائے جاؤں گی تو کہاں جاؤں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اللہ میں تمہیں دو عفریں دیتا ہوں دو بیش کشے کرتا ہوں میں تمہاری ساری ایگریمیٹ کی رکھت میں دے دیتا ہوں جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤں تمہاری مرسی تمہیں اسلام لانے پر بھی جو ہے بجبور نہیں کیا جائے آپ دوسری عفر فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے نقاہ کرنے کو دیا میں عفر کرتا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے نقاہ میں لے لوں تو مجھے اچھی بھی مجیور ہے برہ کھڑی ہے سوچوں میں گھن ہوں اور کہتی ہے فرماتی ہے کہ میں ایک رات لیتی ہوئی تھی اس جنس میں ایک رات لیتی ہوئی تھی اس جنس سے پہلے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ آسمانوں کا چاند میری جونی میں آگے رہا ہے کہتی ہے کہ میں نے جب یہ خواب اپنے خامد کو سنایا تو میرے خامد نے دھپڑ دے مارا کہنے لگا کہنے لگا لگتا ہے تو مجھے عام چاند کی باپ نہیں کرتی تو مدینہ منورہ میں جو چاند محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تلو ہوئے تو اس کو اپنا نہ جانتی جارف ہو نہ ہو کہ میں جارف ہو نہ اپنا یہ محمد تو رسول اللہ پیسے پہلے جاتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کائنات کے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگی کائنات کے پیغمبر عامت سے شادی کر لیں گے دشمن کی بیٹی سے کائنات کے پیغمبر دشمن بھی عام نہیں ہم نے تو پروگرام بنایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ پر ہم نے چڑھائی کر کے لئے ہیں مسلمانوں کا کجومت نکالنا ہے کائنات کے پیغمبر کہ آپ کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے اور دشمن کے سپاہ سالار کی بیوی سے شادی کر لیں گے دشمن کے دشمن کے قبیلے کے بادشاہ اور قبیلے کے سندار کی بیٹی سے شادی کر لیں گے ایک بیوہ سے کائنات کے پیغمبر آپ شادی کر لیں گے کیسے سوالات رسول اللہ محمد کی زمان سے جو نکلتا ہے جو نکلتا ہے محمد نے اوپر اوپر سے نہیں کہا کائنات کے پیغمبر نے دل کی اتھار کے رہیوں سے کہا اگر تم میرے جوار رحمت میں آنا چاہتی ہو میں تمہیں ایک بہار ساتھ نقاقی لیتیار ہوں کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام مجھے اس سے زیادہ میری خوش قسمتی اور دیا ہوگی کائنات کے پیغمبر وہ نے فوراں چادر اتھار کرتے ہیں اس کا پردہ دے دیا اب پردے میں کیا نخاب میں کیا مسلمان دیکھ رہے ہیں اب مسلمانوں میں سے جس کی نظر بھی رسول اللہ صلی اللہ جس کی نظر اس لڑکی میں پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو ہجاب دے دیا ہے فوراں سمجھ گئے کہ کائنات کے پیغمبر کسی معاہدے کے لکھ رہے ہیں چھ ہزار سے زیادہ بھی سورے کے سارے مسلمانوں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیئے کہ کائنات کے پیغمبر کی بیمی اب اس خاندان سے ہے اس خاندان کو کہت نہیں رکھا جائے بغیر کسی اگریمنٹ کے بغیر مسلمان ہونے کے اعلان کے اور دفعیت ہے کسی معاہدے کے لکھ رہے ہیں چھے ہزار سے زیاد کہتی اور سیدہ عیشہ فرمایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بردہ کا نام جویریہ رکھ دیا اب وہ ہماری ماں ہے ام المومنی جویریہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عیشہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ جویریہ جتنی اپنے خاندان کے لئے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے دنیا میں کوئی حرد اپنے خاندان کے لئے اتنی خوش قسمت ثابت نہیں کہ چھے ہزار سے زیاد کہتی جو ہے صرف جویریہ کی وجہ سے جو جویریہ رضی اللہ عنہ کے نقاق حق میں کیا ہوا چھے ہزار سے زیاد کے اتنوں کی رہائی اب وقت اجازت نہیں دیتا لیکن آخری بات جو اسی سے نہیں کر رہی ہے ہمارے مولوی کہتے ہیں نقاق کے موقع پر پوچھتے ہیں کتنا اکمہ تو جڑے شریع اکمہ رکھ لو کہتے ہیں جو نہیں اور یاد کرنے اپنے سہنوں میں بتھا لیش حق مہر شریع نہیں ہے نہ قرآن نے حق مہر مقرر کیا نہ رسول رحمت نے حق مہر مقرر کیا یہ میرہ بیوی کا ایگریمنٹ ہے جا خامت کی استقاب کے مقابل ہے آج لاکھوں ربے ہوای فیرن مکل ہے اور ناجگارے کی فیفنوں پر لپانے والے حق مہر کے وقت جو ہے لڑگی کی حصت افرائی دے کرتے ہیں جو پانچ سو ربے حق مہر رکھتے ہیں یہ خلق ہے کائنات کے پیغمبر کی اس بیوی کا حق مہر آپ نے دیکھ لیا کہ چھ ہزار سے زائد قیدیوں کی رہائی اور سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر کیا تھا ساڑھے چار سو دینار ساڑھے چار سو دینار ساڑھے چار سو دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بیویوں کے جو حق مہر تھے وہ ساڑھے چار سو دینار تھی حق مہر خامت کی استقاب کے مقابل ہے بری پر لاکھ اور میں لگا دیتے ہیں ولی بری پر لاکھ اور میں لگا دیتے ہیں براہ پر لاکھ اور میں لگا دیتے ہیں لیکن حق مہر بھی ماری ہے مولوی جی تو اٹھے چھٹی جڑی شریعہ کمہرہ دے رو مولوی بھی کہتے ہیں ہاں جی پہلے پتیر میں صفابتی شروع ہے تھا اور ہمانسو رکھ لیں فقف ہے ایسے ایسی جو ہے اگریمنٹ پر یہ بیوی کی حصت ہے اور بیوی کو حلال کرنا ہے اتنا پچھا مانسو رب ہے پانچ ہزار بیانی لیتا اور بیوی کو یہاں جو ہے پانچ ہزار بے پانچ ہزار دس ہزار بانسا دیکھیں جو ہے اس کو اپنے لیے حلال کر رہے ہو اور کئی من چلے ایسے ہوتے ہیں بلان کے ساتھ یہ ہے پہلی ملاقات میں ہی بیوی کے ساتھ ہزار دیتے ہیں معاف کر دے سب غلط ہے